بسم اللہ الرحمن الرحیم رومینس میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے لاب بارڈز کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ تھوڑا پریشانی والا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی کر سکتے ہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پائیں گے تو اس وجہ سے آپ کے تعلقات میں کچھ ہلکے پھلکے مسائل آ سکتے ہیں ویسے آپ لوگوں کی انکم بہت اچھی رہے گی آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی جاب سٹیبل رہے گی کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کی جگہ پر معاملات بہتر رہیں گے فلو آف انکم اچھا رہے گا تو جب آپ کی انکم اچھی رہے گی تو ذہنی طور پر انکم کے حوالے سے آپ لوگ خوش رہیں گے اور اگر آپ جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں اپنی موجودہ جاب سے پریشان ہیں تھک گئے ہیں پک گئے ہیں کچھ بدلنا چاہتے ہیں کچھ چینج چاہتے ہیں تو ایسا کچھ ماحول بنا ہوا ہے یہ ساری تبدیلیاں آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں جاب کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا آپ کو ایک اچھی بہتر جاب بھی مل سکتی ہے اگر آپ نے پہلے جاب کے لیے اپلائے کر رکھا ہے ویسے کاروبار اچھا رہے گا کامیابیاں ملیں گی گھر پر بھی ماحول بہتر رہے گا فیملی میمبرز کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی صحت بھی بہتر رہے گی لیکن لوگ لائف میں آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اگر اس ہفتے میں ان دنوں میں آپ کی لوگ لائف یا آپ کی شادی شدہ زندگی میں کہیں کچھ ٹینچن آتی ہے تو آپ لوگ اس مسئلے کا بڑی آسانی سے حل تلاش کر لیں گے اور اگر اس ہفتے میں معاملات بہتر نہ ہوئے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آنے والے ہفتوں میں آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے لیے معاملات کافی بہتر ہونے والے ہیں تارس برجسور تارینز ہفتے کا آغاز آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا ہفتے کے شروع بہت اچھے دن گزریں گے والدین کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے آپ کے والدین آپ کی سپورٹ کریں گے آپ کے رکے ہوئے کاموں کو چلانے کے لیے آپ کے والدین آپ کی مدد کریں گے تو رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے اگر پہلے آپ کو اپنے کسی بھی کام میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا سامنا تھا تو اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے والدین کی بھرپور خدمت کیجئے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پیر دھو دھو کر پیجئے یہ وقت پیر دھو کر پینے کا وقت ہے اپنے والدین کے لیے ٹائم نکالیے ان کی باتیں سنیں ان کو ٹائم دیں ان سے قیمتی قیمتی مشورے لیجئے ویسے اوورال گھر کا ماحول اچھا رہے گا فیملی میں خوشی رہے گی سکون کا ماحول رہے گا اور اگر آپ اپنے لیے کوئی نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اپنے لیے کوئی سکون کی چیز خریدنا چاہتے ہیں اپنے لیے کوئی کمفرٹ کی چیز خریدنا چاہتے ہیں کوئی بیڈ کوئی فرنیچر کوئی ایسی کوئی لگجری آئٹم خریدنا چاہتے ہیں لگجری گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ایسا کچھ پلان بناتے آئے ہیں تو اس کے لیے وقت بہتر ہے آپ لوگ ایسی کوئی شاپنگ کر سکتے ہیں اور ہفتے کے درمینی دنوں میں آپ کو کوئی ایک اچھی خبر بھی مل سکتی ہے کوئی ایک ایسی خبر مل سکتی ہے کہ جس خبر کا انتظار آپ لوگ ایک عرصے سے کرتے آئے ہیں اور اگر ہم بات کریں ایڈوکیشن کی تو سٹوڈنٹس کو اپنی پڑھائی کے معاملات میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے پڑیں گے کسی دن آپ بڑے فوکس رہیں گے اچھی پڑھائی کر سکیں گے اور کسی دن آپ کی توجہ ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ رہے گی رومینس کی بات کریں تو رومینٹک لائف اس ہفتے بہت اچھی رہے گی رومینس کے بہت مواقع ملے گے آپ اپنے پارٹنر اپنے بیلوڈ کے ساتھ ٹائم گزار سکیں گے آپ کی اپنے بیلوڈ کے ساتھ بہت اچھی چٹ چیٹ رہے گی کاروبار کو دیکھیں تو کاروبار بھی بہت اچھا رہے گا اب چونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کی رہیں گے توٹورینس ہفتے کے آغاز میں آپ کو کسی ایک ایسے سوال کا جواب مل جائے گا یا کوئی ایک ایسی خبر مل جائے گی کہ جس خبر کا انتظار آپ لوگ ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں یا کسی ایسے سوال کا جواب مل جائے گا کہ جس سوال کا جواب آپ ایک عرصے سے تلاش کرتے آ رہے ہیں اس کے علاوہ کام کاروبار بہتر رہے گا کمائی اچھی رہے گی لیکن اس ہفتے آپ لوگوں کے کچھ بڑے اخراجات ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں جیمنائی برجہ چاؤسہ جیمنائی اس ہفتے کا آغاز آپ لوگوں کے لیے کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ یا تو ملاقاتیں رہیں گی یا آپ کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی اور وہ ملاقاتیں کسی ایشو کو لے کر بھی ہو سکتی ہیں یا کوئی پارٹی کر سکتے ہیں تو ایشو جو بھی ہو آپ کی ملاقاتیں رہ سکتی ہیں اب آپ کی اگر دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو تو آپ پارٹی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کی رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے کو لے کر آپ ان سے ملاقات کریں ویسے اس ہفتے آپ لوگ اپنے سوشل سرکل میں کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سیرو تفریق لیے جانا چاہتے ہیں کہیں آوٹنگ پر پکنک پر جانا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے آپ سیرو تفریق لیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام جیمنائز جو گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں یا کوئی گورنمنٹ کانٹریکٹر ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے اگر آپ سرکاری جاب کر رہے ہیں تو گورنمنٹ جاب کے دوران کوئی آپ الگ سے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کافی بہتر رہے گا مطلب آپ کو مختلف ذرائع سے پیسہ کمانے کا موقع ملے گا اگر آپ کسی گورنمنٹ اسکیم میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی وقت کافی بہتر ہے آپ ایسی کسی بھی اسکیم میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی کام کی جگہ کا دفتر کا ماحول بہت اچھا رہے گا سپورٹیو ماحول رہے گا آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی بھرپور مدد کریں گے آپ کا ساتھ دیں گے اور کام کی جگہ پر آپ لوگ ڈومیننٹ رہیں گے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا گھر میں سب کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ رہے گی اچھی ہم آنگی بنی رہے گی ہاں گھریلو جائدات کے حوالے سے ابائی جائدات کے حوالے سے کسی معاملے پر بحث بھی ہو سکتی ہے اور اگر ہم لوف لائف کی بات کریں تو آپ لوگوں کی لوف لائف اچھی رہے گی محبت کے رشتے بہتر رہیں گے لیکن ہفتے کے آخری دنوں میں کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کے لئے مشورہ ہے آپ نے اپنی لوف لائف میں اپنے محبت کے رشتوں میں باہر کے لوگوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی اور نہ ہی باہر کے لوگوں کو اپنے معاملے میں مداخلت کرنے دینی ہے ورنہ آپ کا تعلق خراب بھی ہو سکتا ہے ویسے جیونائز اس وقت آپ لوگوں کی پوزیشن کافی مضبوط رہے گی آپ لوگوں کی بات چیت بہت اچھی رہے گی بڑی امپریسیو بات کریں گے آپ کی باتوں کو اہمیت بھی دی جائے گی آپ کی باتوں کو سنا جائے گا اب چونکہ مارس کی پوزیشن مضبوط ہے تو مارس کی یہ مضبوط پوزیشن آپ کی پوزیشن کو بھی مضبوط کر رہا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کی اندر جو ریزیسٹنس پار ہے یہ تھوڑی مضبوط ہو جائے گی آپ دوسروں کی باتوں کو آسانی سے مانیں گے نہیں آپ ان کو ریزیسٹ کر سکتے ہیں ان کی مضاحمت کریں گے اور یہ مارس آپ کو مضاحمت پر مجبور بھی کرے گا تو آپ لوگوں کیلئے مشورہ ہے کہ آپ جس ٹریک پر جس پوائنٹ آف یو کو لے کر چل رہے ہیں اسی پر چلتے رہیں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی کینسر برجہ سلطان کینسیرینز ہفتے کا آغاز آپ کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا کیونکہ ہفتے کے آغاز میں ہی اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کی انکم بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے انکم کے نئے ذرائع بنیں گے آپ کی مالی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی بینک بیلنس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ کسی اسکیم میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے اس ہفتے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا تو آپ لوگ اپنے گھر کے ماحول کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے مزید اچھا کرنے کے لیے اپنے فیملی میمبرز کے لیے کچھ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے توفے توہائف خرید سکتے ہیں اگر آپ پراپٹی میں کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی زمین پلات خرید کر رکھنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے ایسی جگہوں پر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ہفتے کے درمینی دنوں میں آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرے گا اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کہیں کسی مذہبی مقام کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ مل کر آپ حج یا عمرے کا پلان بھی بنا سکتے ہیں تو اس ہفتے میں آپ جس بھی مقصد کے لیے سفر کریں گے تو اس مقصد میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور یہ سفر بھی خوشگوار رہے گا اور ویسے بھی اس ہفتے آپ کو سفر کی کچھ اپرچنوٹیز ملتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر گزرنے والا ہے ہفتہ آپ کا بہت اچھا رہے گا ہاں اگر آپ کو اپنے کاروبار میں کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت پڑے تو آپ کو اپنے دوستوں سے مدد لازمی مانگنی چاہیے کیونکہ اس وقت اگر آپ اپنے دوست سے مدد مانگیں گے تو آپ کے دوست آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں مالی معاملات کو دیکھیں تو معاملات اچھے رہیں گے فلو آف انکم اچھا رہے گا کام چلتے رہیں گے کام رکیں گے نہیں سپورٹ کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی آپ کو مدد بھی ملے گی لیکن صحت کے معاملے میں آپ لوگوں کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا کیونکہ صحت کے حوالے سے کچھ ہلکے پھلکے مسائل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اب یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا دور شروع ہو رہا ہے کہ جس میں آپ کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوں گے اب صرف سوال ہی نہیں کچھ جواب بھی پیدا ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے ذہن میں کچھ سوال و جواب خیالات کا سلسلہ جاری رہے گا تو اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی بندے کے مطالق کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے دل میں اپنے ذہن میں ان سوالات کی کھچڑی مت پکائیے گا جس کے مطالق سوال ہے اس سے سوال جا کے لازمی کیجئے گا اگر کوئی ذہن میں ابحام ہے اس ابحام کو کلیر کرنے کی کوشش کیجئے گا اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ نیگٹیو خیالات آ رہے ہیں تو باقی انرجس کافی بہتر ہیں جیسے میں نے اوپر بیان کی ہیں تو آپ کو اپنی تمام انرجس ان کاموں میں صرف کرنی چاہیے نیگٹیو کاموں میں نیگٹیو سوچوں کو لے کر اپنی انرجس ضائع مت کیجئے گا لیو برجے آسد لیوز آپ لوگوں کے لیے بھی ہفتے کا آغاز انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ رہیں گے جو بھی کام کریں گے بڑے پر اعتماد طریقے میں آکے کریں گے لیکن یہاں پر آپ لوگ کچھ ضرورت سے زیادہ پر اعتماد نظر آ رہے ہیں اوور کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اوور کانفیڈنٹ میں غصے میں آ کر کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا کیونکہ کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ آپ غصے میں آ کر سیدھے کام چل رہے ہیں اینڈ پہ آ کر اس کام کو اُلڑ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے وہ تمام لئے لوگ جو کسی دوسرے ملک میں سیڈل ہونا چاہتے ہیں کام کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے آپ کے لیے بیرونے ملک کی راہیں کھڑ رہی ہیں آپ کو ویزا امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہیے دوسرے ملکوں میں جاب کے لیے اپلائے کرنا چاہیے راستے کھڑ رہے ہیں اگر آپ کسی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے لازمی اپلائے کیجئے کیونکہ اس وقت اگر آپ اپلائے کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانی رہے گی جاب حاصل کرنے میں اور اس کے علاوہ اس دوران آپ لوگوں کی اخراجات بڑھیں گے ایکسپینسز میں تیزی رہے گی آپ اپنے لیے کچھ مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں جیسے نیا موبائل فون خرید سکتے ہیں کوئی لیپ ٹاپ خرید سکتے ہیں یا کچھ ایسے گیجٹس بھی خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویسے گھر کا واحول اچھا رہے گا فیملی میمبرز کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی کام کی جگہ پر آپ کے اختیارات میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ کام بھی کرنا پڑے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا کام کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھ سکتا ہے اختیارات میں اضافہ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو عزت ملے گی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی تعریف کریں گے آپ کے کاموں کو بھی سراحہ جائے گا لیکن اس دوران آپ لوگوں نے اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ یہاں پر اخراجات میں تیزی نظر آ رہی ہے تو اخراجات میں اضافہ کی وجہ سے حالانکہ آپ لوگوں کو کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہوتی لیکن اس ہفتے چونکہ اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے ذہن میں کچھ پریشانی رہ سکتی ہے سٹریس میں جا سکتے ہیں ویسے آپ لوگ اس ہفتے بہت پرعظم رہیں گے آپ اپنے ٹارگرز کو بڑی آسانی سے اچیف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے تمام کاموں کو بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کر سکیں گے اور جیسے کہ آپ لیڈر ہیں بائی برث لیڈر ہیں تو اگر آپ کسی لیڈنگ پوزیشن پر ہیں تو اس ہفتے آپ لوگوں کی چمک دمک میں ایک زبردست قسم کا اضافہ بھی نظر آ رہا ہے ورگو برج سملہ ورگوز اس ہفتے کو آپ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ گزارنا ہے کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کی اخراجات میں بہت تیزی رہے گی ایکسپینسز آپ کی توقع سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور آپ کی انکم آپ کے ایکسپینسز کے مقابلے میں تھوڑی کم رہ سکتی ہے تو اس لیے اس ہفتے میں آپ لوگوں نے اپنی انکم اور اپنے ایکسپینسز یعنی کی اخراجات ان دونوں میں توازن بنا کر رکھنا ہے بلکہ بہتر یہی رہے گا کہ آپ اپنی انکم کا ایک بجٹ بنائیں اور اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایکسپینسز کیجئے کام کی جگہ پر بھی ورکلورڈ زیادہ رہے گا آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ کام کی وجہ سے کچھ ورگوز تھوڑے پریشان بھی رہیں کیونکہ کام آپ لوگوں کے لیے کافی بھاری رہے گا ڈیرڈ لائن ہوں گی آپ کو ڈیرڈ لائن کو میٹ بھی کرنا ہوگا تو آپ کے ذہن میں اس ہفتے کچھ سٹریس پریشانی رہ سکتی ہے کام کو لے کر اپنے ایکسپینسز کو لے کر اور اسی وجہ سے تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے تھوڑی کمزوری بھی محسوس کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھنی ہے ورنہ آپ لوگوں کی جو ریزسٹنس پار ہے جو امیون سسٹم ہے وہ تھوڑا کمزور ہو سکتا ہے تو کوئی بیماری بھی اٹیک کر سکتی ہے موسمی بخار ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے احتیال رکھنی ہے کاروباری معاملات اچھ رہیں گے کاروبار میں آپ کو اچھی کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی انکم کسی دوسرے ملک سے آتی ہے تو وقت اچھا رہے گا آپ کو اچھے فائدے ہوں گے کسی ملٹائی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو بھی آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہتر ہے اگر ملٹائی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو بھی وقت بہتر ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کام کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے آپ کو ویزا کے لیے لازمی اپلائے کرنا چاہیے اور اگر آپ نے پہلے سے ویزا اپلائے کر رکھا ہے تو اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنا پاسپورٹ تیار رکھنا چاہیے صحت کے معاملے میں جیسے میں نے پہلے بتایا کچھ اپسن ڈاؤن آ سکتے ہیں ہاں آپ لف لائف میں بہت ایکٹیو رہیں گے آپ لوگوں کی لف لائف بہت اچھی رہے گی پازٹیو بھی رہے گی آپ لوگوں کے محبت کے رشتے بہت اچھے رہیں گے ٹھیک رہیں گے کسی قسم کی پریشانی یا ٹینشن نظر نہیں آ رہی ہاں سٹوڈنٹس کے لیے بھی معاملات کافی اچھ رہیں گے سٹوڈنٹس فوکسٹ رہیں گے تو آپ لوگوں کے لیے اچھا وقت ہے تو آپ لوگوں کے چاہیے کہ محنت کریں اگر آپ محنت کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھے ریزلٹ بھی ملیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ اس ہفتے تھوڑے جوشیلے بھی رہیں گے حوصلہ ماند رہیں گے آپ کے حوصلے بھی بلند رہیں گے آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر رہیں گے دوستیاں اچھی رہیں گے گھرے لو معاملات بہتر چلیں گے فیملی میمبرز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہے گا لیکن آپ لوگوں کے لئے یہ ایک ایسے دور کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس میں آپ کو کام زیادہ کرنا پڑے گا زیادہ محنت کرنا پڑے گی لیبرا برج میزان لیبرا اس ہفتے کا آغاز انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے اچھا رہے گا فروٹ فل رہے گا اور خاص طور پر وہ تمام لیبرا لوگ وہ تمام میزانی لوگ جو گورمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے بڑے فائدوں کا وقت ہے اگر آپ گورمنٹ کانٹریکٹر ہیں سرکاری ٹھیکے دار ہیں تو آپ لوگ گورمنٹ سے کچھ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اس سیکٹر میں سرکار سے گورمنٹ سے کسی قسم کا کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو اس ہفتے اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کی کوششیں رنگ لاتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں کام کاروبار اچھا رہے گا انکم میں اضافہ نظر آ رہا ہے کاروبار میں اچھی ڈیولیپمنٹ بھی دیکھنے کو ملے گی آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے کاروبار ترقی کرے گا تو آپ لوگوں کی انکم بڑھے گی پیسے آپ لوگ زیادہ کما سکیں گے لف لائف کی بات کریں تو محبت کے معاملات بھی بہت بہتر رہیں گے لف لائف میں بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہے جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں وہ اپنے پارٹنر اپنے بی لوف کو بہت زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں آپ اپنے بی لوف کے ساتھ لمبے سفر پر بھی جا سکتے ہیں لانگ ٹرائی پر جا سکتے ہیں اپنے بی لوف کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں گے کوالٹی ٹائم گزاریں گے اور کام کی جگہ پر آپ کے باسس کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے آپ کے باسس آپ کے سینئرز آپ کی تعریف کریں گے آپ کے کاموں میں آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی کاموں سے متاثر بھی ہوں گے لیکن جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں اپنی گھریلو زندگی میں تھوڑا سبل کے چلنا ہوگا کیونکہ آپ کی گھریلو زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ سٹریس آ سکتا ہے تنہوک سچاؤ کا ماحول بن سکتا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش دیجئے گا اور اس ہفتے کے دوران صحت کے معاملات میں کچھ اپسن ڈاؤن دیکھنے کو مل سکتے ہیں کچھ موسمی اثر آپ کو پریشان کر سکتا ہے نزلہ، زکام، بخار، خانسی یا تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہفتے کے آخری دنوں میں معاملات بہتر ہو جائیں گے صحت اچھی ہو جائے گی انرجی محسوس کریں گے ویسے اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کا موڈ اچھا رہے گا اپنی کیر کریں گے انرجیٹک رہیں گے آپ کی بول چال بہتر ہو جائے گی اگر آپ کو ذہنی کام کرتے ہیں تخلیقی کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے وقت اچھا ہے آپ لوگوں کی پرفارمس کافی بہتر رہے گی اور وہ تمام لیبرا لوگ جو کسی ایک خاص سیکٹر میں انداد دھند بھاگے جا رہے ہیں اور آپ کو وہ ریزلٹس نہیں مل رہے جن ریزلٹس کی جن نتائج کی آپ تبقہ کر رہے ہیں تو یہ وقت ہے پلینٹس اب چاہتے ہیں کہ آپ رکھیں آپ اپنی ترجیحات سٹ کریں اور پھر اس کے بعد اپنے کام کے پیچھے لگ جائیں کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ اگر اس وقت آپ لوگ ایک صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھنا شروع ہوئے تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت بڑی بڑی کامیابیاں بھی ہیں سکارپیو برج اکرب سکارپینز ہفتے کے آغاز میں آپ لوگوں کو تھوڑا احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا خاص طور پر اپنے کام کی جگہ پر بہت توجہ کے ساتھ اپنے سارے کام کرنے ہوں گے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام کیجئے گا کام کی جگہ پر آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی لاپرواہی نہیں کرنے کیونکہ کام کی جگہ پر آپ کی لاپرواہی کی وجہ جیسے آپ ہی کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کام کی جگہ پر کچھ مشکلات آ سکتی ہیں تو وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ملازمت کر رہے ہیں انہیں بہت سنبل کر چلنا ہوگا اٹینٹیو رہنا ہوگا کام پر پوری توجہ دینی ہوگی کسی کو شکایت کا موقع آپ نے نہیں دینا ہفتے کے آغاز میں لیکن وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت آنے والا ہے آپ لوگوں کو اچھے وقتوں کی آواز سنائی دے گی آپ لوگ اپنے کاروبار میں ترقی دیکھیں گے آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کا کاروبار اب اوپر چڑھتا ہوا نظر آئے گا آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہتری محسوس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول بھی کافی بہتر رہے گا گھر میں خوشی سکون کا ماحول رہے گا اور کچھ سکورپینز اپنے گھر میں خوشی کا ماحول بنانے کی کوشش بھی کریں گے اپنے گھر میں سب فیملی میمبرز کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پر اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے والد کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کے والد کی صحت خراب ہو سکتی ہے کسی بات کو لے کر وہ سٹریس میں جا سکتے ہیں انہیں کسی بات کی اس کے علاوہ اس ہفتے پراپٹی کی حوالے سے کچھ معاملات آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں گے ابائی جائدات کے حوالے سے کوئی معاملہ زیر بحث رہ سکتا ہے گھر میں تمام فیملی میمبرز ایک دوسرے کے ساتھ جائدات کے معاملات کو ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ آپ کا اچھا وقت گزرے گا سوشل لائف بہتر رہے گی کاروبار کی جگہ پر انکم میں بھی آپ لوگ اضافہ دیکھیں گے لیکن ہفتے کے آخری دو دنوں میں آپ لوگوں کے ایکسپینسز میں تیزی آئے گی اخراجات زیادہ ہو جائیں گے اور سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا آپ لوگ اس ہفتے میں پڑھائی کے معاملات میں بہت خوش رہیں گے پڑھائی کو انجوائے بھی کریں گے اور اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے مرکری کوئی ایک خوش خبری بھی لا رہا ہے کوئی آپ کو ایک خوشی کی خبر مل سکتی ہے کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے کہ جس خبر کا انتظار آپ لوگ ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں اگر آپ کا کوئی ایک کام ایک لمبے عرصے سے رکا ہوا تھا راہیں بند ہو چکی تھیں آپ نا امید ہو چکے تھے تو اب آپ لوگوں کو راہیں کھلتی ہوئی محسوس ہوں گی رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے اور وہ تمام لوگ جو ریل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں پراپٹی ڈیلرز ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے لیکن ہفتے کے آغاز میں آپ لوگوں کو اپنے کاموں پر پوری توجہ دینی ہوگی سیجیٹیریلز برجیکالز سیجیٹیریلز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بڑا فروٹفل ہفتہ رہے گا بہت اچھا ہفتہ رہے گا کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کو کم محنت کے باوجود بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے مطلب یہ کہ آپ کو اپنے کاموں میں زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی اور آپ کو ریزلٹ بھی اچھے ملیں گے آپ کا کام نظر آئے گا قسمت آپ کے حق میں رہے گی رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے رکاوٹیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی انکم آپ کی اچھی ہو جائے گی پہلے سے بہتر انکم ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے فلو آف انکم پیسہ زیادہ آئے گا پیسے آپ جمع بھی کر سکیں گے سیوینگ کر سکیں گے اور آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بیلڈ ہوگا بہت کانفیڈنٹ رہیں گے کام کی جگہ پر آپ لوگ بڑے پرسکون رہیں گے آپ کو ویسے بھی اپنے کاموں کی وجہ سے اپنے گھریلو کاموں کی وجہ سے اپنے باہر کام کام کاروبار کی وجہ سے ایک سک سکون ملے گا اور آپ لوگ کوئی سوشل ورک بھی کر سکتے ہیں اور اس سوشل ورک کی وجہ سے آپ کو عزت ملے گی نیک نامی میں اضافہ ہوگا اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اچھا ہے آپ کو ٹرانسفر کے لیے اپلائے کرنا چاہیے یا ٹرانسفر کے لیے آپ کو بات کرنی چاہیے اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں انہیں کام کے جگہ پر کچھ چیلنجز کا کچھ رکاوٹوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا لیکن آپ لوگ اپنی بصیرت سے سمجھداری سے دور اندیشی سے تمام معاملات کو بڑی آسانی سے ہینڈل بھی کر لیں گے اور کچھ سیجیٹیریانز کو اپنے کام کاروبار کے حوالے سے کسی سرکاری دفتر کا چکر بھی لگانا پڑ سکتا ہے اور اس ہفتے آپ کو کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑے گا اور سفر کریں گے تو اس سفر کو انجوائے بھی کریں گے لوف لائف بہت اچھی رہے گی اپنے بیلوڈ کے ساتھ آپ کا تعلق بہت بہتر رہے گا بہت رومینٹک رہیں گے اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی معاملات بہت اچھے بنے رہیں گے آپ کو اپنے ٹیچرز لیکچرر پروفیسرز کی سپورٹ رہے گی اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگ بڑے پر جوش رہیں گے آپ کی طبیعت میں ایک رنگین مزاجی رہے گی دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اگر آپ کسی نئی جگہ پر جانا چاہتے ہیں نئے کلچر نئے ٹیڈیشنز کو ڈسکاور کرنا چاہتے ہیں نئے لوگوں سے مننا چاہتے ہیں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ ان تمام کاموں کے حوالے سے کافی بہتر رہے گا کیپریکون برج جتی کیپریکونینز ہفتے کے آغاز میں آپ لوگوں کو اپنے کاموں پر تھوڑی زیادہ توجہ دینی ہوگی زیادہ توجہ کی ضرورت رہے گی کیونکہ کام کی جگہ پر چھوٹی چھوٹی چیزیں مس ہو سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے کچھ معاملات میں آپ تھوڑے جذباتی بھی رہ سکتے ہیں تو جذباتی ہونے کی وجہ سے تھوڑے سٹریس میں بھی جا سکتے ہیں جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا اپنے سسرال کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے یا کچھ کیپریکونینز کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اور بلکل اسی طرح آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے معاملات کسی حد تک ایکسٹریم پر بھی رہ سکتے ہیں تو جہاں آپ لوگ اپنے غصے کی وجہ سے معاملات خراب کر سکتے ہیں تو وہیں آپ لوگ اپنی اچھی بات چیز سے اپنی میٹھی پیاری بات چیز سے اپنے کام نکلواں بھی سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے بحث مباسوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے ویسے آپ لوگوں کے گھر کا ماحول اچھا رہے گا گھریلو زندگی میں سک سکون رہے گا گھریلو زندگی میں رومانس رہے گا اور اپنی گھریلو معاملات کو لے کر آپ لوگ تھوڑے جذباتی بھی رہیں گے کاروبار کو اگر ہم دیکھیں تو کاروبار انشاءاللہ اچھا رہے گا کاروبار میں پیشرفت نظر آ رہی ہے ڈیولمنٹ ہوگی دوستوں کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آپ لوگوں نے بحث مباسوں سے بچنا ہے اور سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ انشاءاللہ اچھا رہے گا لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اپنی پڑھائی کے معاملے میں تھوڑا سنجیدگی کا مظہرہ کرنا ہوگا ویسے اوورال اس ہفتے آپ لوگوں کو محنت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اس ہفتے آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا زیادہ محنت کرنا پڑے گی یہ ہفتہ پورا ایک ہیکٹک ہفتہ رہ سکتا ہے کیونکہ اس ہفتے آپ کو اس ہفتے کے بھی کام کرنے پڑ سکتے ہیں اور کچھ رکے ہوئے پرانے پینڈنگ کام بھی مکمل کرنے پڑ سکتے ہیں ایکوئیرینس برجے دل ایکوئیرینس اس ہفتے آپ لوگوں کو تھوڑا چل کرنا چاہیے کیونکہ ایکوئیرینس اس ہفتے ضرورت سے زیادہ ہی سوچ بیچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان ہو سکتے ہیں اپنے کام کاروبار کو لے کر کسی بات کی تینشن رہ سکتی ہے یا بچوں کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے تو ایسے کچھ پریشانی والے خیالات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اپنے کھانے پینے کا بہت خیار لکھنا ہوگا پیٹ میں خرابی ہو سکتی ہے جگر کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں اس ہفتے آپ لوگ اپنی بزنس پلانز کے بارے میں سوچتے رہیں گے اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچتے رہیں گے اپنے کاموں پر اپنے کاروبار پر زیادہ توجہ رہے گی تو اس ہفتے آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی زیادہ کوشش کرنا پڑے گی ہاں اگر آپ زیادہ محنت کریں گے اوور ٹائم کریں گے تو آپ کو اپنے کاموں میں انشاءاللہ کامیابیاں بھی ملے گی جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے شریک حیات کا رویہ تھوڑا تلخ ہو سکتا ہے تھوڑا عجیب ہو سکتا ہے یا آپ کو اپنے شریک حیات کا رویہ تھوڑا عجیب محسوس ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ کے گھر میں آپ کی فیملی میں تھوڑی ٹینشن بڑھ سکتی ہیں تنوکھی چاو کا ماحول بن سکتا ہے وہ تمام لوگ جو گورمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں جاب کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے معاملات کافی بہتر رہیں گے آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی اور وہ تمام ایکوش لوگ جنہوں نے گورمنٹ جاب کے لیے اپلائے کر رکھا ہے انہیں کوئی سرکاری نوکری بھی مل سکتی ہے تو اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے دو قسم کی صورتحال رہیں گی ایک ہوگی خیالی جو آپ کے خیالات ہوں گے اور دوسری پریکٹیکل پریکٹیکلی جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ انشاءاللہ اچھے ہوں گے پرڈکٹیو ہوں گے آپ کو فائدے ملیں گے لیکن آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک جنگ چلتی رہے گی ایک پریشانی رہ سکتی ہے سٹریس میں جا سکتے ہیں کچھ خیالات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں حالانکہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی انکم بھی اچھی رہ گی کاروبار بھی بہتر ہوگا عزت بھی ملے گی جاب کی جگہ پر معاملات بھی اچھے رہیں گے لیکن پھر بھی کچھ خیالات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اور وہ تمام ایک ویش لوگ جو کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں نئے سکل سیکھنا چاہتے ہیں اپنے کام کاروبار کے حوالے سے کچھ بھی نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے آپ کو کچھ لازمی نیا سیکھنا چاہیے اگر آپ کوئی ایڈوینچر کرنا چاہتے ہیں کوئی نئی مہیم جوئی کرنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے آپ کو ویسے بھی مہیم جوئی کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ایڈوینچرس قسم کی صورتحال ہو سکتی ہے لیکن اچھی رہے گی اور آپ اس کو انجوائی بھی کریں گے پائیسیس برجہود پائیسینس ہفتے کا آغاز آپ لوگوں کے لیے تھوڑا پریشان کن ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بات آپ کو مسلسل پریشان رکھے گی ذہنی دباؤ رہ سکتا ہے تناؤکھی چاؤ کا ماحول رہ سکتا ہے خاص طور پر آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے کسی بات کو لے کر پریشانی رہ سکتی ہے آپ کو اپنے جسم میں تبدیلیوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے اگر آپ اپنے جسم میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں اپنے مون میں نزاج میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ذرا سی بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت اگر آپ اپنے صحت کے معاملے کو لے کر لاپرواہی کرتے ہیں تو کوئی خدا رخواستہ بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے خاص طور پر آپ لوگوں نے اپنے میدے کے مسائل کو نظر انداز نہیں کرنا اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کا اس ہفتے اپنے بیلوڈ کے ساتھ رشتہ کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا آپ کے رشتوں میں تناؤ کھچاؤ رہ سکتا ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں رہے گی تو ہفتے کے شروع کے دو دن آپ لوگوں کو تھوڑے پریشان کر سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ لوگ بہت رومانٹک ہوتے جائیں گے آپ لوگوں کا یہ ہفتہ رومانس سے بھر پور رہے گا لیکن شروع میں آپ لوگوں کو تھوڑی ٹینچن ہو سکتی ہے جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی ایسا ہی ماحول بنے گا گریلو زندگی بہت اچھی رہے گی بہت رومانٹک رہیں گے کاروبار میں اچھی کامیابی نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ ایڈیوکیشن کو دیکھیں سٹوڈنٹس کو دیکھیں تو ان کے لیے بھی معاملات کافی اچھے رہیں گے تو وہ تمام پائیسینس جن کے مزاج میں تھوڑا اتار چڑھا ہوا رہا ہے یا آپ لوگ خود کو لوگ انرجی پر محسوس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ اب آسمان پر پلینٹس بدل رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بہت جلد بہت اچھی اچھی خبریں ہیں گی تو وہ تمام پائیسینس جو کسی بھی مسئلے کو لے کر کسی بھی الجن کا شکار ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اس وقت خود کو ایک نکتے پر لے کر آئیں فوکسٹ ہونے کی کوشش کریں کیونکہ آنے والے دن آپ لوگوں کے لیے کافی اچھے رہیں گے انشاءاللہ خوش رہیں خوشیہ بارتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیر ایکن پر